اور یہ بیڈیو دیکھئے سرابستی کا ہے جہاں پر ابھی ابھی ایک مہلہ کی جان بچی ہے دراصل مہلہ کو نہیں معلوم تھا کہ جہاں پر اس کے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے جہاں پر آٹے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے وہیں پر ایک خطرنا کوبرا آ کر کے چھپ گیا ہے دراصل مہلہ اندھیرے میں یہاں سے آٹا نکالنے کے لئے گئی ہوئی تھی اور تبھی ساپ جو یہاں پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا وہ فوقارنے لگا اتنا تیجی سے اس نے فوقارا اور لسانہ لگانے لگا جیسے ہی ڈسنے کے لئے دوڑا ویسے ہی اچانک مہلہ کو بہت تیجی سے فوقارنے کی آواز آئی اور وہ آٹا چھوڑ کر کے بھاگی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا بغیرہ سب گر گیا ہے تو یہ اکونا کا بھمبری بھگوانپور گاؤں ہے جہاں پر ایک کسان کے گھر میں بہت ہی جہریلا کوبرا جو کی بھارتی کوبرا ہے جس کو آپ اسپیکٹیکل کوبرا کہتے ہیں جو آج کل ہمارے سرابستی میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ جو ہے ویسے تو ہر سیجن میں چھپے رہتے ہیں لیکن دو سیجن ایسا ہوتا ہے جب یہ بہت ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جب برسات کا سیجن آتا ہے تو برسات کے سیجن میں جب ان کے بل میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے گھروں میں پناہ لے لیتے ہیں گھروں میں چھپے رہتے ہیں اور گھر میں چھپ کر کے چوہے بغیرہ کھاتے رہتے ہیں اس نے چوہا کھا لیا اسی لئے یہاں سے ہلنے ہی پا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈس نہیں سکتا ہے اگر یہ نزدیک میں اگر اس کے پاس اس کے اوپر کسی کا پیر پڑ جائے تو یہ ترنت جو ہے ڈس لے گا اور یہ بہت ہی زیادہ جہریلا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو ناگ بھی کہتے ہیں فٹارا صاحب بھی کہتے ہیں تو یہ اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان ہے زیادہ حملہ کرنے کے مون میں نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے کافی اکرامک دکھ رہا ہے بار بار اپنا پھن اٹھاتا ہے اور ڈسنے کے لئے دوڑتا ہے تو دوستو سب سے جہریلا صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی ہاتھی کو بھی کٹ لے تو ہاتھی بھی موت کی نینس ہو سکتا ہے تو اس کا جو اٹیک کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیں ویسے تو اس کو بہت پسینہ آ رہا ہے کیونکہ اس نے ضرورت سے زیادہ بڑا چیچ کھا لیا ہے جو اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو اس کے اٹیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بینہ وجہ اٹیک نہیں کرتا ہے اگر آپ کا پاؤں گلتی سے پڑ گیا اس کے اوپر تو ترنت جو ہے آپ کو ڈس لے گا یا کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے بار بار آنے جانے سے پریشان رہتا ہے گھر میں اگر مالو یہ چھپا بیٹھا ہے بار بار آئیں گے تو پریشان رہے گا لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ سگنل دیتا ہے جب یہ ڈس تا ہے ڈس نے سے پہلے یہ پھوک کارتا ہے وہ تیج ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ پھوک کار کر ہی چھوڑ دیتا ہے جب جس کا نیسانہ نہیں لگتا ہے تو یہ پھوک کار کر ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی تو بلکل ہی ڈس لیتا ہے اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے کی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جھاڑ پھوک کیلئے چلے جاتے ہیں تو گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگ اسے اپیل کرتا ہے دوستو کبھی بھی کوئی جہریلا سرپ اگر آپ کو ڈس لے تو آپ لوگ جھاڑ پھوک کے چکر میں نہ پڑے جبکہ اپنے نزدیکی اسپطال پر ترنت پہنچیں جہاں پر انٹی وینم انجیکسن ہوتا ہے جو ساپوں کے کاٹنے پر دیا جاتا ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو پسینہ بہت آ رہا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا ہے اس نے جرورت سے بڑی چیز کھا لی ہے اور جیسے ہی اس کی طرف کوئی چیز ہم کرتے ہیں ترنت ڈسنے لگتا ہے دیکھو یہ لاتھی اس کی طرف سرکاتے ہیں اس کا ڈسنے کا اس کا اٹیک کرنے کا طریقہ دیکھو جب بھی یہ اٹیک کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اپنی پوری بارڈی کو پیچھے گھمائے گا جو اس کا باقی کا سریر ہے وہ بہت پیچھے لے جائے گا اور اس کے بعد میں یہ پہلے پھن بنا لے گا اور جب پھن بنا لے گا تو تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاتا ہے اور اس کے بعد میں پیچھے لے جا کر کے ایک ہی بار میں اٹیک کرتا ہے اور اپنا جو جہریلا دات ہوتا ہے وہ بلکل ہی نکیلا دات گھشا دیتا ہے جس میں بہت ہی قطرناک جہر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر صحیح سمائے پر علاج نہ ملے تو انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے اس سرابستی جلے میں بہت لوگوں کی موت ہوئی ہے تو سرابستی جلے میں سرابستی بلدامپور بہرائچ اور گونڈا ڈشٹک میں سب سے زیادہ اسی سرابستی جلے میں تقریباً کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ابھی اسی سال آپ کو بتا دے تقریباً ایک درجن لوگوں کی موت جہریلے سرب کے ڈسنے سے ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو ساودان سترک رہنے کی ضرورت ہے خاص کر کے جن کا پھوس کا مکان بنا ہوا ہے جہاں پر کھانا بغیرہ مہلائے بناتی ہیں اور جہاں پر بستر بغیرہ رکھتی ہیں تو ان کو ساودان سترک رہنے کی ضرورت ہے ساپ سپہ اگر آپ کرنے جائیں تو آپ لوگ ٹارچ جرور لے رہے ہیں ٹارچ کی روسنی میں آپ لوگ دیکھیں اور اپنے کان کو بہت زیادہ چوکرنا رکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس پریکٹیکل کوبرا ہوتا ہے جس کو پھٹارا کہتے ہیں تو یہ جیدہ تر خوب کارتا ہے یہ انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے اور جب آپ اکیلے روم میں ہوں گے اور یہ بہت تیجی سے سانس لے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بہت ہی گسے میں ہے بہت ہی خطرناک یہ کوبرا ہے اور اس سے دور رہیں تو یہ گاؤں پڑتا ہے ایک اونا کا بھمری بھگوانپور ہے جہاں پر ایک بیکٹی کے کسان کے گھر میں نکلا تھا اور بہت ہی پریشان کر کے اس نے رکھا ہوا تھا تو آس پاس کے لوگوں کو بلائیا گیا وہاں پر کچھ بنگالی رہتے ہیں جن کو بلائے گیا تو بنگالی کے دورہ یہ رسکیو کر کے اس ساپ کو سرچت نرجن اسطحان پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن دیکھئے میں نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس کا دیکھئے کتنا پسینہ گر رہا ہے پسینہ اس لئے اس کا گر رہا ہے کہ اس نے بہت بڑی چیز نگل لی ہے جو اس سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے پچا نہیں پا رہا ہے اس لئے اس چھڑ پڑا رہا ہے جیسے ہی پاچن کریا سوات ہو جائے گی یہ جو ہے ترنت یہاں سے چلا جائے گا تو گریمت رہی کی جان بچ گئی اس ویڈیو کے مادہم سے پورے سرابستی واسیوں کو میں ستر کو سعودھان کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاص کر کے اپنے بچوں کا خیال لکھیں اپنے گھر میں ساپ سفائی کریں تو ٹار جلا کر کے نیچے دیکھ لیں خاص کر کے برسات کے مہینے میں آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک ہی بار میں دو دو لوگوں کو ڈس کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس طریقے کے ساپ نے ابھی سرابستی جنپت کے ملیپور علاقے میں گلولا علاقے میں دیکھا گیا کہ جہریلے ساپوں کے آتنک سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے تو اس کے نزدیک جو ہے بلگول نہ جائے یہ بہت ہی خطرناک ہے اتنا جہریلہ صاحب ساہی سرابستی جلے میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا اس کو جو ہے اسپیکٹیکل کوبرا کہتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ پائے جاتا ہے ہمارے دیوی پارٹن منڈل کے آس پاس کے جلوں میں